موسیقی آدم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کی ساتھ رشمہ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائنس پر کرناٹا کے وزیر آلہ سے دھرمائیوں کو لگا دھچکا کرناٹا کھائی کوٹ نے عرضی کو کیا و مسترد مبینہ موڑا گھپلے کے معاملے میں اپنے خلاف مقدمہ چلانے کے گورنر کی منظوری کو کیا تھا چیلنج امریکہ کے سیروزہ کامیاب دورے کے بعد پی ایم مدی وطن واپسی کے لیے روانہ وزارت خارجہ نے کہا وزیر آزم کے دورے میں جھلک رہا تھا بھارتیت کا جذبہ وزیر آزم نے اقوائے متحدہ جیسے کثیر فرقی دارے میں صلاحات پر دیا زور غزہ اور یوکرین کی صورتحال پر بھی کیا تباتلہ خیار وزیر آزم نریندر موڈی کی نیو یورک میں یوکرین کے صدر ولاد ایمیر زیلنسکی سے ہوئی ملاقات یوکرین میں قیام امنی کی کاوشوں کی ستائش کی وزیر آزم نریندر موڈی نے ویعتنام کے صدر سے بھی کی دو طرفہ ملاقات اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آدف تینات نے ڈھابو رسترہ اور کھانے پینے کے داروں کی جانچ کا دیا حکم ملازمین کی پولس چانچ کی ہدایت جاری وزیر آلہ نے کہا جوس دال اور روٹی جیسی خردنی اشیاں میں انسانی فضلہ ملانا نا قابل قبول اور جمعہ کشمیر میں دوسرے مرحلے کے لیے 26 سیٹو پر کل ہوگی ووٹنگ پر امن اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے لیے انتظام یعنی کی سیکیورٹی کے بخت انتظامات یکم اکتوبر کو آخری مرحلے کے لیے تشریری مہم ہوئی تیز اور آئیے اب خبرو پرنا ڈالتے ہیں تفصیل سے نصر وزیر آزم نرین رمودی کا امریکہ کا دورہ ختم ہو گیا ہے وزارت خارجہ نے ان کے سیروزہ دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے اپنے تمام سرکاری پروگراموں کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد وزیر آزم موڈی آج صبح نیو یورک سے بھارت کے لیے روانہ ہوئے یوکرین کے صدر ولادمی رزیلنسکی نے نیو یورک میں وزیر آزم نرین رمودی سے ملاقات کی انہوں نے دونوں ممالکے باہمی دلچسپی کے امور پر تباتا ہے خیال کیا ایک ماہ کے اندر دونوں رہنماوں کی یہ دوسری ملاقات تھی صدر زیلنسکی نے یوکرین کے ساتھ باتچیت کے دوران بھارت کی طرف سے امن قائم کرنے کی کوششوں کی تعریف کی وزیر آزم نرین رمودی نے ویتنام کے صدر تولام سے ملاقات کی دونوں رہنماوں کی اس ملاقات میں اہم دو طرفہ امور پر تباتا ہے خیال ہوا میٹنگ کے دوران دونوں رہنماوں نے بھارت پی اتنام دوستی کے مکمل پہلوں پر تباتا ہے خیال کیا اس کے علاوہ دونوں ممالکے درمیان روابط تجارت ثقافت اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کو تیز کرنے پر زور دیا گیا وزیر آزم نرین رمودی نے عالمی فورم کو بتایا کہ بھارت نے دکھا دیا کہ ڈھائی سو ملین لوگوں کو غربت سے نکال کر پائدار ترقی کامیاب ہو سکتی ہے نیو یورک میں اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سمیٹ آف دی فیوچر میں وزیر آزم نے عالمی برادری کے سامنے بھارت کا عالمی خوشحالی کا ویجن پیش کیا اور کہا کہ پائدار ترقی کو ترجی دیتے ہوئے انسانی بہبود خوراک کی حفاظت اور صحت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے وزیر آزم نے سب سے پہلے انسان کی بھلائی پر مبنی نقطہ نظر کو بیان کیا وزیر آزم نے کہا کہ ڈیجیٹل پبلک انفرائی سٹرکچر ایک پل ہونا چاہیے رکاوٹ نہیں وزیر آزم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اپنے ڈیجیٹل پبلک انفرائی سٹرکچر کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے وزیر آزم نے عالمی امن اور ترقی کے لیے عالمی اداروں میں اصلاحات پر زور دیا وزیر آزم نے کہا کہ انسانیت کی کامیابی میدان جنگ میں نہیں ہماری اجتماعی طاقت میں ہے اور آئیے اب اگلے خبر کا رخ کرتے ہیں کرناٹک کی وزیر آلہ صدھا رمیہ کو بڑا دھج کا لگا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے انہیں کوئی راحت نہیں دینے سے انکار کر دیا ہے اور مالا میسور آربن ڈیولپمنٹ آثورٹی موڑا کیس میں ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دینا ہے ہائی کورٹ کی بانچ نے یہ فیصلہ گورنر تھاورچن گہلوت کی حکم کو چیلنج کرنے والی ان کی درخواست کی سماعت کے بات دیا ہائی کورٹ نے کہا کہ صدھا رمیہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا جسٹس ایم ناغپ رسنہ نے اس سے قبل وزیر آلہ صدھا رمیہ کے معاملے میں 12 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اس کا فیصلہ آج آیا تھا محسور آربن ڈیولپمنٹ آثورٹی موڑا کی جانب سے محسور شہر میں 14 اہم مقامات کو غیر قانونی طور پر صدھا رمیہ کے اہلیہ کو الورٹ کرنے کے الزامات پر تنازیات کا مرکز ہے محسور شہر میں وزیر آلہ صدھا رمیہ نے ہائی کوٹ کے فیصلے پر کہا کہ وہ اس سلسلے میں قانونی ماہرین اور وزرہ سے بات چیت کریں گے اور مستقبل کا فیصلہ کریں گے محسور شہر میں مرکزی وزیر پڑھا جوشی نے ہائی کورٹ کی طرف سے صدرہ رمیہ کی درخواست کو مسترد کی جانے پر کہا کہ یہ کانگریس حکومت اور وزیراعلا صدرہ رمیہ پر ایک بڑا تماجہ ہے انہوں نے صدرہ رمیہ کے استیفے کا مطالبہ کیا ہے صدرہ رمیہ کے پتنی کے درم پتنی کے بھائی کے نام پر انکو کنورٹ کیا گیا means transaction ہوا then it was developed by the moora and sites some of the sites were also allotted the public at large means جب بھی udھر apply کیا تھا سامانیا ناغرک آم ناغرک maisور کے ناغرک انکو allotment بھی کیا تھا after that it was denotified and it was transferred this is a huge scab and without a political influence or the people who are in power without their interference it can't happen and that is to land belongs to originally land belongs to ASC so اسی لئے میں مکھیا مانتری کو agra کرتا ہوں I strongly urge chief minister should resign immediately بی جی بی کی قومی ترجمان in term relief ان کو کانگرسیوں نے دھنکی دی اپمانت کیا گالیاں دی ان کو مارنے مارنے کی بھی دھنکی دی گئی آج کانگرس پارٹی بن چکی ہے برشتہ چار کی دکان اور نفرت کے بھائی جان ہائی کورٹ کی طرف سے موڑا کیس میں گورنر کی منظوری کو چیلنج کرنے والی کرناٹک کے سی ام سے دھرمائیہ کی درخواست کو مسترد کرنے کے بعد سیاسی بیان بازی تیز ہوتی جا رہی ہے کرناٹک کے نائم وزیرعالہ ڈی کے شیف کمار نے بی جی پی پر جوابی حملہ کیا انہوں نے کہا کہ وزیرعالہ کی استیفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے علیہ السلام ہے ڈی کے سوال ہرہ there is no question my chief minister has not done anything wrong he is not involved with any scam it is a political conspiracy by the bjp to all of us to all the opposition leaders in the country this is what is going on so so there is no question of my chief minister has done anything wrong they are creating problem we stand by him we support him اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیراعظم نرین رمودی کا امریکہ کا طورہ اختتام پسیر ہو گیا ہے اس زوران انہوں نے کوارڈ میٹنگ میں شرکت کی انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سمیت کئی ممالکی سربراہہ نے مملکہ سے دو طرف ملاقاتیں بھی کی انہوں نے نہ صرف وہاں بھارتی کمیونٹی کی لوگوں سے خطاب کیا بلکہ کوئی متحدہ کی جنرل اسیملی میں مستقبل کے سربراہ اجلا سے بھی خطاب کیا آگے بڑھتے ہیں اتر پردیش کی وزیراعلا یوگی آدھے تینات میں کھانے پینے کی اشیا جیسے جوس دال اور روٹی میں انسانی فضلے اور گندی چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے ہدایتی ہے ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے اس طرح کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے منگل کو ایک آلہ سطحی میٹنگ میں وزیراعلا یوگی نے ریاست کے تمام ہٹلوں، ڈھابو اور ریسٹران وغیرہ کی مکمل جانچ اور تصدیق کرنے کے ہدایتی ہے وزیراعلا یوگی نے عام لوگوں کی صحت کے حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ضرورت کے مطابق قواعد میں تنمیم کرنے کی بے ہدایتی ہے اب ڈھابو اور ریسٹرانٹس وغیرہ میں ہر ملازم کی پولس فیڈفیکیشن کی جائے گی اس کے علاوہ اشیاء خردونوش کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی اور انڈسٹرینڈرز ایکٹ میں بھی ضروری ترامیم کی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سینٹرز پر آپریٹر اور مینجر وغیرہ کا نام اور پتہ ظاہر کرنا بھی لازمی ہوگا جبکہ باورچیوں اور ویٹروں کے لیے ماسک اور دستانے پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے ریسترہ میں سی سی ٹی وی کی تنصیب کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ وغیرہ کی صورت میں آپریٹر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور جمہو کشمیر میں اسمیلی انتخابات کی دوسرے مرحلے کی مہم پیر کی شام کو ختم ہو گئی اس مرحلے میں کل پانچ ازلا کی چھبیس اسمیلی سیٹو پر ووٹنگ ہوگی دوسرے مرحلے میں جمہو کے ریاسی راجوری اور پنچ اور وادی کشمیر کے سری نگر اور بڑھگام ازلا میں ووٹنگ ہوگی ووٹنگ کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ اہلکار ریاسی زلے میں ووٹنگ مشینوں کے ساتھ اپنے متعلقہ پولنگ مقامات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ریاسی زلے میں کل ووٹنگ ہونی ہے جس میں گلابگرد ریاسی اور شریف ماتا ویشنف دیوی سمی تین اسمیلی حلقے ہیں پولنگ اہلکار پرتشدد شورج سے متاثرہ علاقوں میں پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچنے کے لیے دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں ڈسٹیبیشن ہونے جاری ہے ای وی ایمز کی اور میٹیرل کی اور پول پارڈیز نمام ہماری یہاں پہنچ چکی ہے ہرزر ہماری بھی وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے آئی تینک کی ابھی تھوڑا سا دو تین گھنڈے کے بعد یہاں سے پول پارڈیز روانہ ہو جائیں گی تو وان فورٹی تری پولنگ سیشن ہمارے زیڈیبل کنچونسی میں ایٹس دا لارڈیس کنچونسی پوری ڈسٹک سرنگر میں تو آئی تینک بارہ بجے کے بعد ہم ان کو نکالیں گے یہاں سے اور ہماری جو فارمیشن رہے گی وہ سیکٹر وائز رہے گی اس میں ہمارے سیکٹر مجیسٹیٹس بھی ہیں سیکٹر افسر پولیس کے رہے گے ساتھ سی ایوی پی ایف کے بھی اس میں زونل مجیسٹیٹس بھی ہمارے اور زونل افسر بھی رہیں گے اور سیکٹر وائز فارمیشن کی شکل میں آن سے نکلیں گے اپنے پولنگ سٹیشن کو پولنگ پارٹیز کو وہاں پہ پہ پہنچا دیں گے تو جمہو کشمیر میں کل یعنی پچیس تاریخ و انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ ہے جس کے لئے الیکشن کمیشن کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں ساتھی یکم اکتوبر کو ہونے والی ووٹنگ کے آخری دور سے پہلے سیاسی جماعتوں نے اپنی جیت کے لیے پوری طاقت لگاتی ہے مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر نیتن گھٹ کریا جمہو کشمیر میں بی جے پی امیدواروں کے حق میں دو ریلیوں سے انہوں نے خطاب کیا پہلی ریلی کٹ ہوا کے بسوہلی میں دوپہر ساڑھے بارہ بجے جبکہ دوسری ریلی ادھمپور کے چنانی میں دوپہر دھائی بجے انہوں نے خطاب کیا اور دفعہ تین سو ستر کی منسوقیں کے بعد جمہو کشمیر میں پہلی بار اسیملی انتخابات ہو رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہریانہ میں سنگل فیز اسیملی انتخابات کے لیے مہم زور اوپر ہے بی جے پی اور کانگریس ہریانہ کے جنگ جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں امریکہ کے دورے سے واپس آنے کے بعد وزیراعظم کل سونی پت کے گوہانہ میں ایک بڑی انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے اور بی جے پی امیدواری کے حمایت میں ووٹ دینے کی اپیل کریں گے وہی ہریانہ انتخابات میں کانگریس کی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں اپنی نظر اندازی سے ناراض کماری شلجہ نے اب تک انتخابی مہم سے دوری بنایا رکھی تھی اب پارٹی ذرائع کے مطابق کماری شلجہ چھبیس تاریخ سے ہریانہ میں انتخابی مہم شروع کر سکتی ہیں اس سے پہلے بھوپندر ہڈا نے کماری شلجہ کی ناراضگی کی تردید کی تھی راہل گاندی جو اب تک ہریانہ انتخابات سے دور رہے ہیں وہ بھی چھبیس ستمبر سے انتخابی مہم شروع کر سکتے ہیں ہریانہ میں پانچ اکتوبر دوہزار چوبیس کو صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک ووٹنگ ہوگی انتخابی نتائج کا اعلان آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس کو ووٹوں کی گنتی کے بعد کیا جائے گا جھارکھن میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا جلد ہی اعلان ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار کے قیادت میں الیکشن کمیشن کی ٹیم نے دو دن تک چھارکھن میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس زوران کمیشن کی ٹیم نے سیاسی جماعتوں کے نمائن دو سی اے او کی ٹیم انفورسمنٹ ایجنسی اور علا انتظامی اور پولیس حکام سے بات چیت کی کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے تجاویز لیں اور ہدایت دیں چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار نے کہا کہ جھارکھن میں منصفانہ اور پور امن انتخابات کا انقاد کمیشن کی ترچی ہے سب کو یہ بہت ہی سپس ندیش دیئے گئے ہیں بہت ہی سپس ندیش دیئے گئے ہیں کہ پورا الیکشن جو ہے فری فیئر اور انڈوسمنٹ بھی ہونا چاہیے سب ہی پارٹیز کو لیویل پلینگ فیل ملنی چاہیے ایسا نہیں کی کوئی اوپر کوئی نیچے سب کو برابر راستہ برابر جگہیں ملنی چاہیے جیسے کی ہم نے جنرل چناؤ کے سمیں دی دی اور چناؤ بلکل نسپکس ہوں سمیں سے ہوں اکشے سے ہوں اس کے لیے سب کو ڈیریکشنز دی اور بدلہ پور جنسی زیادتی کیس کے ملزم اکشے شندے کلاش منگل کے صبح پوسٹ مارٹم کے لیے ممبئی کے سرکاری جی جی اسپتہ لے چاہی گئی مہاراشت کے نائب وزیر آلہ دیویندر فرنویس نے پیر کی رات کو کہا کہ شندے کی موت کی وجوہات کی جانچ کل کے آلہ ستہی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے ملزم اکشے شندے کے اہل خانہ نے پولیس کے ازدعوی کو چیلنج کیا ہے کہ اس نے پہلے ایک پولیس اہلکار پر گولی چلائی جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے اپنے انتفاہ میں گولی چلائی جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی شندے کے اہل خانہ نے یہ بھی دعوی کیا کہ پولیس نے ان پر جنسی زیادتی کیس میں اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالا بی جے پی کے قومی ترجمان شہزاد پونہ والا نے مہاراشت کے بدلہ پور میں اس مدری کے ملزم اکشے شندے کے انکاؤنٹر کیس میں اپوزیشن کو تنقیق کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعت ریپسٹ ریسکیو الائنس چلا رہی ہے مہاراشتہ میں جو بدلہ پور میں دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکشول اسولٹ کرنے والا اور اپنی ہی پتنی پورو پتنی کے ساتھ ریپ کرنے والا اکشے شندے پولیس کی انکاؤنٹر میں مارا گیا پولیس نے تب سیلف ڈیفنس میں فائرنگ کی جب اس نے بتایا جاتا ہے ان کی گن لے کر ان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی پر یہ کیا ہو چکا ہے ایک طرف مہاراشتہ اور بدلہ پور رہت کی ساس لے رہا ہے اور دوسری طرف انڈی الائنس کانگرس پارٹی ترنمول کانگرس جیسی پارٹیاں مہتب منا رہی ہیں ایک بلاتکاری کے لیے یہ بلاتکاری بچاؤ الائنس ہے کیا کولکتہ میں آرجیکل ماملے میں بلاتکاری کو بچاؤ کننوج میں نواب یادو کو بچاؤ جبکہ ڈی این ای ٹیسٹ آ چکا ہے ایودیا میں مہید خان کو بچاؤ یہ کانگرس اور انڈی الائنس خاص کر کے ساگری کا گوش جیسے نیتاؤں کے ٹویٹ دکھئے وہ بلاتکاری کے پک سے بولنے لگتے ہیں اور ویشوہ ہندو پریشت اور آر ایس ایس کے کیندر مارک درشن پریشت کا ایک اہم اجلاس روپتی میں منقض ہوا جس میں دونوں تیلگو ریاستوں کے بیس سے زائد مٹھوں کے مٹھا حدیشوں نے شرکت کی میٹنگ نے پوری دنیا میں ہندو سناتن تھرم کو پھیلانے کے لیے مذہبی برادریوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر سوڑ دیا تروملا لڈو واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے میٹنگ میں موجود عدداروں اور سنتوں نے کہا کہ یہ کروڑوں ہندووں کے لیے تشفیش ناک ہے تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت اور تروملا ترپتی دیوستانم نے بھی مشاورت کے ذریعے غلطیوں کو دور کیا ہے اور اس معاملے میں ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تروملا ترپتی دیوستان ایک اچھا سوی اوستیت نینیانے ویبھاگ سولہ ہزار وہاں کام کرنے والا یہ سب ملکے چلاتے ہیں بہت کام وہاں اچھی ڈھنگ سے کرتے ہیں بیچ میں یہ گھی کا ملاوٹ کا یہ بشای سامنے آیا یہ بہت دکھ جنگ بات ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سرکار اور سبھی ویوستہ اس میں ویوستیت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کروڑوں ہندو بھکت جنالوں من میں ایک آندولن اتپنہ ہوا ایک بادہ اتپنہ ہوا ایک کسٹو مٹانے کے لیے سرکار اور سبھی آشرم مٹھا اور رو مہا مندلی اشور پیتھا دی پاتھی سب لوگ اس کے بادہ میں چنتہ کرے لیسےολے ہیں ھ tutaj ontوں ہندوز ندہ کینہ battیش انڈیہ اور como سرکاروں ہم اور سیٹر مغ pastور وہrobi کی بھی úsica سو پلpload سیلٹے کانس کرنے mit سیکھڑت و سب آپ مکتے ہیں کہ مجھے گفتے جرون ڈای شور journalist ہماری رکھل مجھے گئے مجھے گئے پیشت کے ساتھ میں دوسرے پرمی تف rogue کے ساتھ میں چاہرنا کچھ ہوسکتے کا بخشک levہ لے دوسرا جیسے ہوسکتے دوسرا to clean the temple and make the pure of all the prashadams 100% they are doing like that and I 100% confidence everybody can take the prashadam now معروف عالمی بانکر جے پی مورگن کے اے سی او جیمی ڈیمان نے تقمینہ لگایا ہے کہ 2030 تک بھارت کی معیشت کا حجم 7 ٹریلین ڈالر تک ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وسیر اعظم نریندر موڈی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا جے میڈیمان نے کہا کہ اگر بھارت وسیر اعظم موڈی جیسی مضبوط قیادت سے مستفید ہوتا رہا تو 2030 کے آخر تک 7 ٹریلین ڈالر کی معیشت کا حدف حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے وسیر اعظم موڈی کے ذریعے بنائے گئے ڈیجیٹل آف فیزیکل انفرائسٹرکشر کی تعریف کی جے پی مورگن کے سی او نے کہا کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیا بھارت کی طرف راقب ہو رہی ہے امریکہ کے نیئورک میں بنگلہ دیشی شہریوں نے اپنے ملک میں اقلیتوں پر حملوں پر محمد یونوس کے خلاف نارے لگائے بنگلہ دیشی شہری ہوتل کے باہر جمع ہوئے جہاں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونوس پہنچے اور نارے لگائے اور اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان تنازیہ شدت اختیار کر گیا ہے اسرائیلی فوس نے دوہزار چھے کے بعد لبنان پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے حزباللہ کے سیکڑوں اہداف کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں میں کمس کم چار سو نبے افراد حلاق ہو چکے ہیں اس حملے میں سولہ سو سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے ہیں لبنان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں اس بات کی تصدیخ کی گئی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کہا کہ اب تک اس نے حزباللہ کے تقریباً تیرہ سو اہداف کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نتنیاہو نے ایک ویڈیو بیان چاری کیا جس میں انہوں نے لبنان کے عوام سے کہا کہ اسرائیل کی جنگ لبنان کے عام لوگوں سے نہیں بلکہ حزباللہ کے ساتھ ہے نتنیاہو نے کہا کہ حزباللہ انہیں کافی عرصے سے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے نتنیاہو نے اسرائیل کے عوام پر زور دیا کہ وہ بہران کے اس گھڑی میں متحد رہیں دریسنا اقوائے متحدہ نے تحمل پر زور دیا ہے اور کشید کی کم کرنے کے لیے اسرائیل اور لبنان دونوں سے رابطہ کیا ہے اور کھیل کے خبروں میں پینتالیسویں چیمپینز اولمپیار میں بھارتی ٹیم نے شاندار کار کردکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی بار اوپن اور خواتین کے زمرے میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیابی خاصل کی تاریخی فتح کے بعد بھارت واپسی پر بھارتی ٹیم کے کھرانیوں کا چننے میں شاندار استقبال کیا گیا بھائی بہن آر پرگنندہ اور ویشالی رمیش بابو جو بھارتی مردوں اور خواتین کی شترنج کی ٹیموں کا حصہ تھے کا چینی ہوائی اڈے پر پور تپاک استقبال کیا گیا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اجن کیا رہانے نے انگلینڈ سے کاؤنٹے کرکٹ کھیلنے کے بعد وطن واپس آگئے ہیں وہ لکھنوں میں آئندہ ایرانی کپ میچ میں رنجی ٹروفی چیمپین ممبئی کے قیادت کریں گے جبکہ آل راؤنڈر شردل تھاکور سرجری سے صحتیاب ہونے کے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس کر سکتے ہیں اس مائچ میں ممبئی کی ٹیم کے شریعہ ایر، مشیر خان، شمس ملانی اور تنوش کوٹیان سمیت تمام ٹاپ کھلانیوں کی انٹری تقریباً تیہے تو ناظرین خبرنامے میں فی الحالتہ ہی اجازت دیں آدھاب موسیقی